اسلام علیکم جی رمضان کی سپیشل ڈش جامی شری جو ہم گھر پر بنائیں گے کیسے بناتے ہیں وہ دیکھ لیں دو دیکچے لیں گے اس میں ہم تقریباً ہم نے چار کپ ہم نے پانی لینا ہے اس میں دو کپ ایک دیکچے میں ڈال لے کے گرم کریں گے دو کپ ایک جس دیکچے میں ہم بڑی سی دیکچے میں جو ہم دو کپ پانی ڈال لے اس میں ہم آدھا چینی لیں گے جو میں نے آٹھ گرام چینی لیے اور اسے مکس ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی اس ٹیم جو میری آنچ ہے دیکچے والی میڈیم ٹو لو ہے اور دوسری طرف جو پانی اُبل رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں چینی جو ہے چیٹان ریزولف ہو گئی ہے کمپلیٹلی تو اب ہم نے نیکس پروسس کرنا ہے نیکس پروسس میں جو ہم نے رمیننگ چینی جو چار گرام رہ گئی تھی وہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اُبلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ایڈ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ چینی جب پانی کے اندر ایڈ ہوگی تو وہ کسٹل نہیں بنے گے تھوڑے سا ہی اُبلے گا تو اس کے اندر اب ہم کیا ایڈ کریں گے نیکس ٹیپ جو بہت ایمپورٹنٹ ہے جیسے ہی پانی اچھی طرح اُبلنے لگ جائے گا شیرہ تو اس میں ہم دو چمچ دودھ دالیں گے دودھ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو چینی گندھ ہے نا وہ اُپر آ جائے گا اور جو ہمارا جامل شیری بنے گا وہ بلکل صاف سترہ بنے گا تو جیسے ہی اُپر آ جائے گا تو اُپر جو چھاگ جو ہے وہ ہم نکال لیں گے جس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں گندھی جو چینی کا جو گندھ ہے وہ اُپر آ گیا ہے اور اب جو جامل شیری ہے وہ بہت صاف سترہ اور شفا بنے گا اور ٹیسٹی بنے گا تھوڑے دی بننے کے بعد ہم نے ایک چمچ جو چائے کا وہ ہم نے روح گیوڑا ڈالائے زیادہ نہیں ڈالنا ایک چائے کا چمچ ہی ہم نے ٹارٹری ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ ہی ہم ستی لبان ٹارٹری ڈالنے سے یہ ہوگا شیرہ میں شیرہ جو ہے وہ لیدہ لیدہ نہیں ہے کہ چینی لیدہ نہیں ہوگی اور ستی لبان سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو جامل شیری ہے وہ لونگ ٹرم تک چلے گا اور آدھا کب ہی ہم اس میں ارکے غلاب ڈالیں گے کیونکہ روح افضاء بنا رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سے ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تھوڑا سے زیادہ گڑا ہونا شروع جائے گا ایک تار کی طرف جائے گا تو ہم اس میں فوڈ کلر ایٹ کریں گے آپ نے اچھی کوالٹی کا فوڈ کلر ایٹ کرنا ہے اور میں تھوڑا تھوڑا ہی ایٹ کر رہی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ریڈ کلر مجھے چاہیے آپ نے بھی تھوڑا تھوڑا ہی ایٹ کرنا ہے جب آپ کے پسندیدہ کلر آپ کو مل جائے گا اس کو تھوڑا سے ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور تک کہ ایک تار بن سکے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں یہ دیکھیں ایک تار بن چکی ہے اب ہم جو ہے چولے کو آف کر دیں گے اور جہاں ہمیں شیری کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ ہمارا جو پروسس ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے پھر آپ نے کسی بھی صاف بوٹل میں کوشش کیجئے کا شیشے یا پلاسٹر کی بوٹل میں اس کو انڈیل لینا ہے نیکے ڈال لینا ہے اور نیکی بوٹل صاف اور خوشک ہونے چاہیے اس کے بعد ہم جامشری بنائیں گے حسب زورت ہم پانے پیں گے ایک کلاس کے اندر اپنا گھر میں بناوا فریش جامشری اس میں ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہ دیکھیں بلکل سیم ٹو سیم کلر آیا ہے جس طرح جامشری کا یا روح افضا کا ہوتا ہے اس میں ہم تخملنگا ایڈ کریں گے اور برف کے کیوب سے ایڈ کریں گے اور اس کو افتاری کے ٹائم پییں گے اور انجائے کریں گے تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کیجئے گا اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا